ویوئرز چلتے ہیں اپنے وظائف کے سیگمنٹ کی طرف جو ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم سیگمنٹ ہے آئیے ویوئرز بڑھتے ہیں وظائف کی طرف اور بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے کیونکہ جب ہم جادو کی بات کرتے ہیں تو لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں گھبراتے بھی ہیں ہماری لائیو آڈینس کا اگر کوئی سوال ہے میں چاہوں گی کہ ہم ادھر بھی مائک لے کے جائیں اور اپنی جو آڈینس ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ان کو بھی موقع دیں تو ہم وہاں پہ مائک پہنچاتے ہیں تب تک میں آپ کے پاس جو ہے وہ بہلا سیئر کرتی ہوں علماری میں موجود میرے کپڑے جل جاتے ہیں کبھی کٹ جاتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں ایسا ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کی علماری میں کپڑے جو ہیں وہ جل جائیں یا ان میں سراخ ہو جائیں وہ کٹ جائیں لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید کوئی موٹس کا ایشو ہے لیکن جلنے کا تو بہل کوئی سینس نہیں سمجھا ابھی یہ تو سوال آیا نا یہ مجھے مہترمہ بتا رہی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے کپڑے ایک زق یہ معاملہ ہوا تھا اچھا خود بتائیں اٹیچیوں میں پڑے ہوئے کپڑے تھے اٹیچیوں کو لوک لگاوا تھا وہ لوکڈ کپڑے اندر پڑے پڑے کٹ جاتے تھے اور جل جاتے تھے نہیں اس کا بڑا خاص وظیفہ ہے اگر وہ اس کو پڑا جائے نا اور مستقل بنیادوں پر اگر اس کو پڑا جائے اور گھر میں اگر سارے پڑھ لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی آندہ یہ لقصان بھی نہیں ہوگا سارے محفوظ رہیں گے یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو دونوں پڑھ لی جائیں اللہ تعالی حفاظت کرنے والا جو سیکیورٹی ہے وہ اس کے لئے ہے جیسے آیت الکرسی بھی ہے وہ پڑھ لی جائے والا خدرد پاک پڑھ کر سات دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے چونکہ اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی شیطانی عمل ہوگا تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گا اور اسمائے حسنہ میں سے یا حافظ ہو یا حفیظ ہو اس کا ورد کیا جائے بار بار زیادہ زیادہ کسرت کے ساتھ پڑھا جائے انشاءاللہ ایسے نقصان آزت کا ازالہ نیکس ٹائم ہو سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ نا یہ ایڈ کر لیں کہ جو ہم علامات ڈسکس کر رہے تھے نا یہ جو سوال ہے اور جو سلمہ نے بتایا یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ نائنٹی پرسنٹ یقین کی حد تک بات کو لے جاتا ہے کہ یہ جادو کی جو سب سے خطرناکی سمجھ جس کو بلیک میجک کہتے ہیں کالا جادو یہ اس کی علامات بھی سے ہے اور یہ علامہ صاحب نے بتایا اس میں ایڈ کر لیں کہ معاوزت ہیں جو آخری دو سوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اللہ کا نبی بہت بلندہ اس سے لیکن چونکہ امتیوں کے لیے ایک سنت نیویلپ ہو نہیں تھی کہ اگر ایسا عمل ہو تو آگے کیسے ریاکٹ کریں تو حضور پر ہوا اور اثر یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا آپ سمجھتے تھے کیا ہوا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ نے یہ دو آیتیں نازل کی اور بقاعدہ پتلے بنا کے انہوں نے کونے میں لٹکائے ہوئے تھے آپ کے آپ ایک آیت پڑتے تھے ادھر سے ادھر سے اس کی گھانٹ کھل جاتی یہ دو آخری سورتیں بڑی یہاں میں ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس مائک ہے جی السلام علیکم بھائی وآلیکم السلام آپ کا نام زفر اقبال زفر اقبال ہاں جی زفر بھائی بتائیے کیا سوال ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ جادو کرتے ہیں مطلب تعویز دھاکہ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ابھی آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام تو یہ والدہ کا نام ہی کیوں پوچھتے ہیں بڑا valid سوال ہے کہ یہ مطلب والدہ کا نام اور آپ کا نام اگر آپ نے ایک عذبی point of view سے ایک چیز کرنی ہے تو اس میں انسان کا نام جاننا اور ماہ کا نام جاننا یہ کیوں ایپورٹ ہوتے ہیں بڑا اچھا سوال یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا حاصل میں یہ جادو کرنے والے ہیں تو انہوں نے ایک satisfy کرنا ہوتا ہے کہ ذائچہ بنانا ہوتا ہے اس حوالے سے عدد نکالنا ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ نام پوچھتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ جیسے ڈاکٹر علی بکار صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے تو اصل چیز یہ ہے قرآن پاک تو جو کالا علم ہے اس کا جو توڑ ہے وہ نوری علم ہے وہ قرآن کا علم ہے تو اگر ہم وہ قرآن پاک جیسے آخری دو صورتیں ہیں وہ پڑھیں اور تو پھر تو نام کی ضرورت نہیں ہے جس پر بھی ہوگا جادو وغیرہ وہ اس کا توڑ ہو جائے گا اس کا ازالہ ہو جائے گا تو جو آپ نے ریلیونس قویسن کیا ہے تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ازائیچہ نکالنے کے لیے تو وہ عدد نکالنے کے لیے اس میں اچھی اور بری دونوں چیزیں ہیں علم العداد ہے جس طرح آپ نے سنا ہو گیا سات سو اچی ایسی سیون ایٹھ سکس یہ بسم اللہ کے جتنے عداد ہے اس کا مجموعہ ہے بالکل تو یہ علم العداد بعض جگہوں پر چلتا بھی ہے تو یہ ماں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے علم العداد میں آپ کا پورا وہ حسب بنانا ہوتا ہے اور نہ سب بنانا ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ اس طرف جاتے ہیں اچھا بھی مجھے ایک سوال آیا ہے چونکہ وہ کسی نے دیکھ لیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو میں بھی اس سوال کو تھوڑ کر دیتا ہوں آپ کے ذریعے آپ پوچھنے اور یہ ہمارے ہاں بہت چلتے ہیں کہ ہم تو کرتے نہیں ہیں چونکہ ہم پر ہوا ہوتا ہے ہم تو توڑ کروانے جاتے ہیں تو یہ بات بھی اتنی فضول ہے جتنا کرنا حرام اور گناہ اور کفر اور شرک ہے اسی طرح اس کا توڑ کروانا بھی جادو سے حرام ہے کفر شرکہ نہیں ہو سکتا یعنی توڑ سے براہ دیکھیں انہی بدعملیات کے ذریعے یعنی اگر آپ روحانی طریقے سے ملکل آپ قرآن کے ذریعے عادیث کے ذریعے اسماء باری طالع کے ذریعے اور جو بزرگوں سے منصوب دعائیں ہیں آلِ بیعتِ اتھار سے منصوب دعائیں ہیں ان کے ذریعے تو آپ کریں وہ تو سنت ہے لیکن اس کے علاوہ ان فضول کاموں کے ذریعے کروانا جادو کے توڑ کے لیے جادو یہ وہ والی بات ہے کہ قتل کے جواب میں قتل بے حکوفی ہے یہ وہ والی بات ہے راشباز مرتشی قلامہ فینار یہ دونوں کے لیے کہا گیا یہ نہیں کہ رشوت دینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں اچھا نظرِ بد اور جادو اچھا لوگ اس میں مکس کر جاتے ہیں کبھی کسی کو بد نظر لگ جاتی ہے کسی حاسدین کی نظر لگ جاتی ہے جو ان سے دشمن ہی رکھتے ہیں جو بد نظر لگتے ہیں لوگ اس کو بھی کہتے ہیں اس کا اس کے ساتھ علق نہیں ہے اب دیکھیں میں نے ارز کیا تھا فرق کیسے کریں گے اس میں جیسے حسنیل کریمیان کو نظر لگ گئی تھی تو آکر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دم فرمایا تھا تو یہ ایک الگ چیز ہے اور اس کا جو توڑ ہے وہ الگ ہے اور اس کا علاق ہے وظیفہ بھی اس کا علاق ہے تو اس میں فرق ہی کریں گے کہ اب دیکھیں کہ جو ہوتی ہے نا جادو وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے جو مین اس کا نا وہ سیٹن کی وجہ سے ہے لہذا اس کا توڑ قرآن پاک کا وہ جو ہم نے محبت ذاتین ہے یا اس طرح قرآن پاک کے عیادت ہیں یا آیت القرصی ہے تو یہ جو نظر بد ہے یہ حدیث پاک سے جو کہ ثابت ہے اور اچھی کی بھی نظر لگ جاتی ہے اس کا جو وظیفہ ہے وہ ہوتا ہے اور اس میں دابق عمل کیا جائے تو سب سے بڑی بات ہے فتوکل اللہ اللہ تعالیٰ پر توقل یہ اگر پختہ ہو تو پھر کسی قسم کے مسئلہ جدر پیش ہی جاتا ہے اچھا بھئیہ بشیر کی کال ہے صادقہ بات سے کالر ہمارے ساتھ کال پہ ہیں ہاں جی بشیر کی کال لیتے ہیں ہیلو السلام علیکم بشیر بھائی اللہ کا بہت شکر ہے بھئیہ بتائیے کہ آپ کا کیا سوال ہے مہم سوال یہ ہے کہ میرے پاس شادی کو تو قریباً سارے پانچ سال ہو گئے تو میرے جو بچے ہوتے ہیں وہ مسکیرج ہو جاتی ہیں یعنی دیڑ مہینے بعد دو مہینے بعد اچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی کو پنچے سال ہو گئے ہیں اور جب بھی پریگنسی ہوتی ہے تو مسکیرج ہو جاتی ہے تو بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے اور اگر اس کے لئے کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی بتائیں آنزی وظیفہ تو بلکل اس کے لئے خاص ہے آپ کی اپنا مکمل علاج ضرور کروائیے گا مشیر بھائی دیکھیں علاج ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جیسے کہ یہاں پہ کسی نے یہ بھی ایک سوال پوچھا اگر اس سے آپ کنیک کرنا چاہیں کہ کھڑے کھڑے گر جاتا ہوں ٹیسٹ بھی کرائے ہیں کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے بس شگر لو ہو جاتی ہے سارا جسم کمزوری سے نڈھال ہے مطلب میڈیکل کوئی اس طرح سے پرابلم نہیں سامنے آ رہا آپ نے بڑی اچھی بات کہ ایک تو علاج کروائے ہیں وہ بھی سنت ہے اور دوسرا جو وظیفہ ہے وہ سورہ خلاص ہے اس کے لئے خاص طور پر جو انہوں نے جو ان کا جو سال تو وہ سورہ خلاص اس میں جب یہ لفظے یہ ساتھ ساتھ دفعہ پڑھنا ہے اولا خدرد پاک پڑھ کر تو یہ گیارہ مرتبہ اور چالیس دن یہ عمل کر لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ در اللہ پاک نے چاہا تو وہ جو مسئلہ ہے وہ سولب ہو جائے گا اس کے لئے جو ہے اس کو دوبارہ ایک بار اور ریپیٹ کر دیں تاکہ لوگ سن سکیں گیارہ مرتبہ اول آخر درود اور کل ہوا اللہ ہوا جب پڑھیں اس میں لامیلد پاک پڑھ ساتھ ساتھ دفعہ پڑھنا ہے اور یہ پوری سورت چالی دفعہ اور یہ کتنے دن تک چالیس دن چالیس دن پوری سورت چالیس تفعہ پڑھنی ہے اور اینڈ میں لامیلد پاک ساتھ ساتھ دفعہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اچھا نیلم کی کال ہے نیلم کی کال ہے ہیلو السلام علیکم نیلم صاحبہ ہیلو 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 اچھا میرے خیال سے ڈروپ ہو گئے نیکس پویسچن آپ اگر پوچھ لیں وظیفے کا میں تب تک ایک ضروری کام کرنا چاہتی ہوں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر علی وقار قادری جو ہیں آپ سب کے لیے جو ہماری ساری لائیو آڈینس ہے کسی شہل لے لیے آپ کے پاس ہے کسی بچی شہل لے لیں میرے بچوں ذرا ادھر آ جاؤ میں وہاں پہ یہ آپ کے جتوفہ ہے وہ بانٹ دیتی ہوں ہماری لائیو آڈینس کے لیے اور آخری ایک ہم وظیفہ لے لیتے ہیں جب تک میں اچھا پروفیسر صاحب سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب اس وقت میں نہایت مشکل میں جس سے نجات کی کوئی رہا نظر نہیں آرہی کیا کوئی ایزا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے مجھے میری مشکل فوراں نجات مشکل سے نجات حاصل ہو جائے اور آپ کے پاس کوئی ایسا اسم آزم ہے جی بالکل میرے پاس اسم آزم ہے اور بلکہ یہ اس قرآنی اسم آزم ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف نجات ہوگی بلکہ اسریع و لسر بھی ہے اور اس پر تمام اولیاء اکرام کا اتفاق بھی ہے یہ اجواہ اسم آزم کے لیے ضروری ہے کہ ان شخص کا نام بھی پتا ہو یا یا یک جنرل اسم آزم ہے بہتر یہ ہے بہتر لے لیکن ضروری نہیں ہے ضروری نہیں اچھا اس میں آپ دیکھنا یہ جو قرآنی اسم آزم اس طرح سے حضر یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی مچھلی کے پیٹ میں جب وہ اس میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے مشکل سے نجات کے لیے پوچھا ہے اور اسم آزم پوچھا ہے اور قرآنی اسم آزم ہے کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے لہذا یہ اگر کسرت کے ساتھ پڑھی جائے درود پاک پڑھ کر تو اس کا نصر وزالہ ہوگا بلکہ میں سمجھتا ہوں اولیاء کرام کا اس پر اجماع ہے حضر زنون مصری رحمت اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے حضر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ قرآنی دعا پڑھ گا اور جو بھی دعا کرے گا ہر مشکل سے نجات مل جائے اور ایک وہ بھی پڑھی جاتی ہے یا قاہر الڈوے یا والی الولی یا مظہر الاجائب بلکہ وہ بھی ہے لیکن یہ قرآن پاک میں ہے چونکہ اور یہ سریع الاسر ہے اور خاص طور پر یہ نجات کے لئے بہترین وظیفہ ہے حضر یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات بھی عطا فرمائی تھی یہ کتنی بار پڑھنا ہے تعداد یہ اس کی چالیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ بھی چالیس اول آخر درود پاک پڑھ کر اور چالیس مرتبہ چالیس مرتبہ اور یہ کتنے چالیس دن تک چالیس دن تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیرہ جنس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹھ میں گئی اور یہ بڑی مجرب دعا ہے اچھا اب اس پر غور کیجئے اس کے دو ایسی ہیں لا الہ الا انتا سبحانکا یہ ایک حصہ ہے انی کنتو من ازواریم یہ دوسرا حصہ ہے پہلے حصہ میں بندہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہی سب کچھ ہے اور دوسرا حصہ میں بندہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں یعنی تنیمہ تو یہ ہے اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی محبود نہیں اور میں انی کنتو من ازواریم بے شک میں خود پر ظلم کرنے والا ہوں اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں تو گوئے مفہوم یہ ہے کہ ہر شہر کا خلاصہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو ہی سب کچھ ہے اور باری تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو بس جب آپ جب تک آپ جھکتے نہیں ہیں تب تک آپ پر وہ فضل کی وہ انعیات کی بارشی نہیں ہوتی اللہ کہتا ہے کہ جو میرے آگے جھکتا ہے پھر اس جھکے ہوئے کہ اٹھانا یہ میری شان نہ اٹھانا یہ میری شان ربوبیت کے خلاف ہے کہ ایک بندہ میرے در پہ جھکے اور میں رب ہو کر اس کو نہ اٹھاؤ بڑی پیاری بات کی اس میں شروع میں ساتھ آیٹ کر لیں جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں یہ حیو یا قیوم بے حق کے لا الہ الا انتہ سبانہ کی یہ حیو یا قیوم یہ اور بھی سبانہ کی یہ چالیس مرتبہ پڑھا ہے چالیس دن تک بلکہ بلکہ اس میں عظم سب سے بہترین یہ اس کے لئے ہے ہر مشکل سے نجات کے لئے اچھا کاروبار کے بارے میں بھی ایک سوال آیا ہے کہ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں جب بھی کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں ہو پاتا کبھی فنڈنگ نہ آئی آپ کو پتہ نہیں تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ کام میں برکت ہو اور اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی ہے تو وہ بھی ہٹ جائے اس کے لئے صورت الفاتح پڑھ کے سات دفعہ اول آخر درود پاک پڑھ کر تو سو مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو سو مرتبہ پڑھنا ہے یا وہابو سو مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاکو یا ودودو یا وہابو اچھا ان میں تینوں میں اول آخر درود جو ہے الگ الگ پڑھنا ہے یا ایک بار درود پڑھا پھر سو سو بار اور اس کے بعد پھر بلکو بلکو انشاءاللہ برکت بھی ہو جائے کہ اس میں اگر چھنٹے لگا دی جائے دکان وغیرہ ہے یا دفتر وغیرہ ہے تو یہاں پانی میں اس میں دم کر کے چھنٹے وغیرہ لگا دے اس میں برکت بھی ہو جائے اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو گاک وغیرہ بھی آئیں گے یا یہ ہے کہ اگر اس میں بے برکتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھیں اس میں کوئی بڑا ضروری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ تو پڑھیں کام نیاں شروع کیا لیکن کام شروع کرتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ کیا اس کام کی کوالیفیکیشن ہے اس کام کا ایکسپیرینس ہے وہ کام پروپر جگہ پہ ٹھیک کی شروع کیا ہے ایسا تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سپیر پارٹس کی مارکٹ میں سکون کھول کے بیٹھ گئے ہیں اور کے نہیں نہیں موسنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیلڈ ہے یہ کام بہت چلتا ہے یہ والا کام کر لو تو اس کو جو چلتا ہے اس نے اس پر محنت کی اس کی ایکسپیریز ہے میں یہ کر چکیوں نا میں نے پارلر بھی کھولا ریسٹران بھی کھولا بھئی جس چیز کی تمہیں نہیں سینس تم نہ کرو اب میں نے اپنی سکن کیر کی لائن شروع کی ہے جس کے بارے میں مجھے نالیج ہے مجھے پتا ہے تو کام وہ کرنا چاہیے اب میں یہ کہوں کہ مجھے جو کروڑوں کا نقصان ان دونوں کاموں میں ہوا وہ اس لیے ہوا کیونکہ میرے اوپر کسی نے کچھ کیا سیدھی بات ہے میں نے اس کو نہ وہ پروپر ٹائم دیا اس میں میری کو اتائی تھی سو کہیں پہ یہ بھی ماننا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی ہم سے بھی شاید غلطی ہو گئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایکسپرٹ لوگ رکھ لیتے ہیں وہ ہمارا کاروبار چلائیں گے کوئی کسی کا کاروبار نہیں چلا تھا جب تک آپ کو ہاں جب آپ کو خود ایکسپرینس ہو آپ آؤٹسورس کرنے کے لیے لوگ رکھیں لیکن اس پر نظر رکھنے کے لیے آپ کے پاس ایکسپرینس ہونا ضروری ہے بلکل اچھا ہم نے کیونکہ بریک میں جانا ہے اور شیف اما کرمانی نے بھی جوائن کر لیا ہے اور تھینکیو خیہ آپ کا انشاءاللہ کل زندگی ہو رہی تو پھر ملاقات ہوگی یہ میں اپنی بچیوں کو بھی آپ کی طرف سے خیہ یہ تحفہ دینا چاہوں گی اور شیف اما کرمانی کو بھی جن سے ہماری ملاقات ہوگی بریک کے بعد جب ہم اپنے کچن کے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے